اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زیدن علم نافیہ سوڈن ہم نے لاس ٹائم بات کی تھی کہ سروسیز آف اپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بہت جوٹیل سے بات ہوگی تھی ان دس لیکچر ہم نے بات کرنی ہے کرنل ان اپریٹنگ سسٹم یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے اپریٹنگ سسٹم کا اس لیے اس کو گھر سے سمجھنا اس کو انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ آجائے گی جلدی پرو لیکچر سننے کے بعد دیکھو جی میں ایک 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 امپل لیتا ہوں سب سے میں کرنل کی ایمپل میں ایک جرنرل ایک امپل لیتا ہوں کوئی بھی بندہ پولیٹیشن ہے یا بڑا بندہ ہے یا کوئی بھی خاص بندہ ہے اس نے ایک اپنا سیکٹری رکھا ہوتا ہے جتنی بھی پوائنٹمنٹ ہوتی ہے جتنے بھی کام کرنے ہوتے ہیں ساری رسپونسگیلٹی کس بندے کی ہوتی ہے اس سیکٹری کی ہوتی ہے اسی طرح یہاں پہ ایک زیمپل لے کے بعد آپ کو سمجھا دی کہ اپریٹنگ سسٹم کا اسی طرح جتنے بھی اپریٹنگ سسٹم کے جو موسلی کام ہوتے ہیں وہ ہمارا کرنل ہی اس کو پرفارمر کرتا ہے یہ بھی سیکٹری کی طرح ہے اس کو دوسری لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے ایٹم کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے اس کی کتنی اپورٹنگ پورٹنس ہوتی ہے اسی طرح یہ اپریٹنگ سسٹم کا نیوکلیس ہے یعنی اس کا مرکز ہے ساری کیزیں اسی کی گرد گھومتی ہیں سمجھا گئی بات کی اس کو دوسری لفظ میں کہتا ہے it is the core of the operating system یعنی اپریٹنگ سسٹم کا مرکز ہے main operating system کا حصہ ہے can the kernel provide most basic operation kernel provide most basic interface between computer itself and rest of the operating system کہتا ہے computer جو operation perform کرتا ہے اور جو operating system کی طرف سے ہوتے ہیں سب کے سب کا ذریمیان میں interface کون پروائیڈ کرتا ہے kernel ہی پروائیڈ کرتا ہے اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہتا ہے جتنے بھی قسم کے سسٹم کو کنٹرول ہوتا ہے اس کی operation کنٹرول کون کرتا ہے وہ مارا kernel ہی کرتا ہے اب یہاں پہ لکھ دیا کہتا ہے kernel is responsible for the management of the central processor دیکھو سب سے important جو پارٹ ہوتا ہے یعنی زیادہ resourcable جو shareable resourc ہوتا ہے وہ cp جو ہوتا ہے اس کو central processor کہتے ہیں the kernel include the dispatcher to allocate the central processor یعنی central processor کو دینے کے لیے بیٹ کرنے کے لیے یہ سارا کام kernel ہی کرتا ہے to determine the cause of an interpret اب دیکھو cpu جب بھی کسی کا کام سر انجام دینے لگے گا تو درمیان میں اگر interrupt آ گیا last lecture میں میں نے انٹرپٹ کے بارے میں بڑی ٹیل ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی تو اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ انٹرپٹ کے بارے میں ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو انٹرپٹ کا questioner clear ہو جائے تو جب بھی کوئی بھی انٹرپٹ آتا ہے تو cpu نے cpu کو بتاتا ہے یہ کرنل ہی بتاتا ہے کہ یہ اس وجہ سے انٹرپٹ آیا ہے پہلے آپ اس کو اس کی processing شروع کرو سب کو کون مینج کر رہا ہے کرنل ہی مینج کر رہا ہے کرنل is the core of an operating system ایک operating system کا core ہے the main function of the kernel are as follows اچھا جی اگر آپ نے ابھی تک ہماری جو component of operating system ہے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو بھی دیکھیں کیونکہ بہت سار چیزیں اسی کے مطلقہ ہیں کہتا ہے it provide mechanism mechanism کیا ہوتا ہے ایک طریقہ کا لاحی عمل for creation and deletion of process پھیکنا پروسس کو create کرنے اور delete کرنے کا طریقہ کار provide کون کرتا ہے وہ kernel کرتا ہے it provide cpu scheduling دیکھو جب ایک سے زیادہ process ہوں گے تو اس وقت پھر cpu scheduling کی ضرورت پڑے گی memory management بھی ضرورت پڑے گی device management for these processes جو اس نے process بنائے ہیں ان کی cpu scheduling بھی provide کر گا اس کی memory management بھی کرے گا اور اس کی device management device management سے یہاں پہ کیا مراد ہے کہ اس کو cpu جو جائیے اس کو input device جائیے اس کو memory unit جائیے اس کو output device ساری اس کو کہتے ہیں device management in process کے لیے it provides synchronization tools for that processes can synchronize their action یعنی سارے action کٹھے پر فارم کر سکیں it provides communication tools so that process can communicate with each other اب دیکھو جو process ایک دوسرے سے communicate کریں گے اس کو کہتے ہیں inter process communication ایک دوسرے سے communicate کرنا سمجھا گی یہ چاروں کو چاروں باتیں last lecture component of operating system میں ہم discuss کر چکے ہیں تو اس لیے اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی تو ایک دفعہ اس lecture کو بھی overvise کر لیں پھر اس lecture کو اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے تو یہاں ہی سمجھا بات کی کرنا لگی تو کہتا ہے scheduling is a fundamental operating system function at most almost our computer resources are scheduled before use اب دیکھو یہاں پہ scheduling سے مراد دیا گیا ہے کہ جتنے بھی computer کے resources ہیں ان کو schedule کیا جاتا ہے کہ process 1 نے input device لینے process 2 نے memory میں چلے جانا process 3 CPU کے پاس ہے process 4 output devices کے پاس ہے تو جتنے بھی یعنی یہ resources ہیں اس کو schedule کیا جاتا ہے استعمال سے پہلے پہلے CPU is one of the primary computer resources یعنی سب سے جو زیادہ استعمال ہونے والا جو resources ہے its scheduling is often performed in operating system اس کی scheduling کون perform کرتا ہے operating system میں ہی perform کی جاتی ہے تو کرنرل کی میکا ڈائیگرام سے آپ کو اور بات واضح ہو جائے گی اب دیکھو یہ میرے پاس کیا ہے user ہے user نے اپنا program لکھا کوئی بھی command لکھی وہ کس کے پاس گئی وہ application program بن گیا ٹھیک ہے application بن گیا یا program بن گیا اب یہاں پہ operating system کے rest پہ کیا پڑا ہے کرنرل پڑا ہے اب ایک اس ڈائیگرام کو جس نے سمجھ لیا انشاءاللہ کرنرل کی سمجھ آ جائے گی اب دیکھو اب کیا ہے یہ application کوئی نہ کوئی آئی اس application کو کیا جائیے اس application کو cpu جائیے تو کبھی بھی direct cpu accessor نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ایک program اور آیا وہ کہاں پہ جانا ہے memory میں جانا تو direct کبھی بھی memory میں یہ accessor نہیں کر پائے گا سمجھ آگئی بات کی یہاں تک ٹھیک ہے اب کیا application کچھ کی کوئی application وہ operating system کے پاس جائے گا operating system کرنرل سے وہ کام کروائے گا جب بھی ہم نے resource assign کرنے ہوتے ہیں resource دینے ہوتے ہیں resource allocate کرنے ہوتے ہیں وہ کون دیتا ہے وہ کرنرل ہی دیتا ہے یہ کیونکہ it is the core Nicholas of the operating system یہ main اس کا یعنی یعنی میں نے وہ آپ کو secretary کی مثال دیتی اب سارے operating system کے mostly کام کون کر رہا ہے یہی سارے کام کروا رہا ہے operating system کے اب اس program کو کہا کہ memory چاہیے تو کبھی بھی یہ direct memory access نہیں کر سکے گا کہاں پہ جائے گا operating system کے پاس operating system کرنرل ہی assign کرے گا وہ کیا ہے memory اس کو کرنرل کی طرف سے دی جائے گی اسی طرح پہ اور چیز چاہیے کوئی بھی تو وہ کس کے پاس یعنی یہاں سے ہی devices اور کوئی device چاہیے یہاں پہ devices مراج کیا ہے ہمارے input devices ہیں output devices ہیں storage devices کوئی اور devices بھی چاہیے تو وہ بھی کیا ہوگا کرنرل کی طروحی ہم assign کر سکتے ہیں director کرنرل کے بغیر کوئی بھی resource نہیں مل سکے گا clear ہوگی بات یہاں تک اس diagram سے اور آپ کو بات واضح نظر آگئی تو ایک اور diagram ثوٹی سے ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ تو جہاں بتایا ہوا ہے کہ operating system ہے یہ مرے پاس hardware ہے یہ operating system ہے درمیان میں کیا ہے یہ کرنر use ہو رہا ہے کہ کسی بھی hardware کی ضرورت پڑتی ہے تو operating system کرنرل کے through ہی اس کو allocate کروائے گا کسی اور through allocate نہیں کروائے گا تو کہ کرنر based design is often used in design operating system کرنر also called nucleus کیا ہے یعنی atom کا nucleus ہوتا ہے اسی طرح operating system کا nucleus کیا ہے اس کا کرنر ہے is a set of primitive facilities over the rest of the operating system is built یہاں پہ سم کچھ آگئی ہوگی آپ کو یہ والی land بڑی important ہے an operating system is an orderly growth of software اب کہتا ہے operating system جتنا بھی کام کر رہا ہوتا ہے جتنے بھی software کو growth orderly کرواتا ہے over kernel kernel کے تو کرواتا ہے where all decision regarding process scheduling یہ بھی kernel کے تو ہوتی ہے resource allocation kernel کے تو ہوتی ہے execution environment kernel کے تو ہوتی ہے file سارے kernel کے through ہی made کیے جاتے ہیں کہ اپنائے جاتے ہیں ان سے کام کروائے جاتا ہے سرون آپ کو سمجھ تو آگی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوسروں کو بھی ریکوینڈ کریں کہ ہمارے چینل کی ہر قسم کی ویڈیو آپ کو آویلیبل ہوں گی اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر آنے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے جزا اللہ خیال